نمسکار دوستو آج آپ کو بیوڈیو میں بتایا جائے گا پرو لیپسی اور بے جائنا دوستو آپ کو جب کبھی محسوس ہوتا ہے بے لیڈیز جن کو یہ ہے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بے جائنا ان کی یونی کا اندر کا پارٹ باہر نکل آئے گا تب آپ کو بیسٹ میڈیسن لینے چاہیے دوستو آپ کو پرو لیپسی اور بے جائنا کی بیسٹ ہمیپیتک میڈیسن بتائیں گے آپ کو کرونک سے کرونک پرانی سے پرانی اور ایکیوٹ ڈیجیز کی بیسٹ ہمیپیتک میڈیسن بتائیں گے آپ کچھ ہی دنوں میں اس سمسیا سے آپ ہنڈیڈ پرچنٹ شٹکارہ پا لیتے ہیں تو آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل ڈوکٹر سور پر سواگت ہے اور ابھی جو ہماری چینل پر نئے ہیں اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے چلیے دوستو بیوڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم اپنی ہر بیوڈیو میں ہومیوپیتک میڈیسن اور آپ کو ہر طریقے ڈیجیز بیماریوں کی بیسٹ میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو آج دوستو آپ کو مہیلاو کی ایک ڈیجیز مہیلاو کا ہونے والا ایک روگ آپ کو بتائیں گے جس کا نام ہے پرو لیپسی اور بیجائنہ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مہیلاو کو لگتا ہے کہ ان کی یونیک کا پارٹ اندر کا باہر نکل آئے گا کب یہ سمسیہ مہیلاو کے لیے بہت زیادہ پریسان کر دینے والی سمسیہ ہوتی ہے اور اکثر دوستو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہے اندر کا پارٹ باہر نکل بھی آتا ہے اور اس طرح سے یہ سمسیہ ہو سکتی ہے اور یہ سمسیہ کبھی بھی کسی بھی لیڈیس کو اور کیسے بھی ہو سکتی ہے اجھکتر یہ ہے آپ کو ڈیلیوری کے کچھ دنوں بعد بھی اس طور سے دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو جب آپ کو کبھی بھی اگر ایسا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بیجائنہ کا پارٹ باہر نکل آئے گا یا پھر بیجائنے کے راستے اندر کا کچھ بھی پارٹ باہر آ جائے گا تب آپ کو بیسٹ میڈیسن لینی چاہیے دوستو یہ سمسیہ آپ کو چوڑ لگ جانے سے یا پھر انفیکشن ہو جانے سے آپ کو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو اس کے لیے مہیلہ کیا کرتی ہے مہیلہ اس کو جب ایسے محسوس ہوتا ہے تب اپنی بیجائنہ کو دوا کر رکھتی ہے دوا کر یعنی جب بیٹھتی ہے تب ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھ کر بیٹھتی ہے بہر چوچتی ہے اگر ایسا نہیں کرے گی تو اس کا بیجائنہ کا پارٹ یا پھر بیجائنہ سے اندر کا کچھ بھی پارٹ نکل آئے گا تو اس کے لیے ہم اپنی بیجائنہ کو دوا کر اور ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر بیٹھتی ہے تو دوستو جب یہ سمسیہ اگر کسی لیڈیس کو کسی محلہ کو ہو جاتی ہے تب بیسٹ میڈیسن لینی چاہیے اب آپ کو بیسٹ ہومیپیتک میڈیسن بتائیں گے آپ پیرولیپسی اور بیجائنہ سے ہمیسے کے لیے چھٹکارہ پا لیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں بیسٹ ہومیپیتک میڈیسن کے بارے میں دوستو آپ کو یہ میڈیسن ہنڈیڈ پرسینٹ آپ کو یہ ہے سمسیہ سے ہمیسے کے لیے چھٹکارہ دلا دیں گی دوستو پہلی اور بیسٹ میڈیسن ہے سی پیر ٹھارٹی سی پیر ٹیس پوٹینسی میں ہی استعمال کرنی ہے تب دوستو جب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا اندر کا پارٹ بیجائنہ کے راستے باہر نکل آئے گا آپ کا اندر کا پارٹ بیجائنہ کے راستے باہر نکل آئے گا اور ایسے لگتا ہے کہ نکلنے ہی بالا ہے اگر وہ اپنے پیر پر دوسرا پیر رکھ کر نہ بیٹھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کا اندر کا پارٹ باہر نکل آئے گا تب آپ کو یہ ہے میڈیسن جرور لینی چاہیے ٹی پیر ٹیس پوٹینسی میں یہ ہے میڈیسن آپ کی اوبری کو اسٹرون کرتی ہے پیرولیپسی اور بیجائنہ کے سمجھے کو ہمیسے کے لئے دور کر دیتی ہے اس کے لئے آپ کو سی پیر ٹیس پوٹینسی میں استعمال کرنی چاہیے دوستو نیکسٹ میڈیسن ہے اسٹینم سکس ایکس دوستو اسٹینم یا پھر کرائیو جوٹ دوستو یہ ایفریکٹڈ ہومیوپیتک میڈیسن ہے یہ دونوں اس روک کی پردھان اوشدیاں کہنے کا مطلب ہے ایک مین ایمپورٹینٹ ہومیوپیتک میڈیسن ہے اگر کٹھور مل جب آپ اسٹول کرنے کے لئے جاتے ہیں تب آپ کو بہت زیادہ کٹھور مل آتا ہے جس کے کرنے آپ کے بیجائنہ سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ پارڈ اندر کا باہر نکل آئے گا تب آپ کو اسٹینم اور کرائیو جوٹ اسٹینم میں استعمال کرنی چاہیے کرائیو جوٹ تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی بیجائنہ میں بہت زیادہ تیبر ایچنگ ہوتی ہے تیبر خجلی ہوتی ہے تب آپ کو یہ ہے میڈیسن ضرور استعمال کرنے چاہیے اور کرائیو جوٹ کا پیسینٹ جو کرائیو جوٹ کی لیڈیس ہوتی ہے خجلی کے قرارن اسے شخص کرنے کی بہت زیادہ اچھا ہوتی ہے تب آپ کو کرائیو جوٹ میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے ایک ایفیکٹیڈ میڈیسن ہے ہنڈیڈ پرسین نیجرل دیکھتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنے چاہیے دوستو نیکسٹ میڈیسن ہے اوسیمم کین کیوں دوستو اوسیمم کین کا مجرے ٹنگ چڑھ لینا ہے ایک ایفیکٹیڈ ہومیوپیتک میڈیسن ہے دوستو یہ ہے میڈیسن آپ کو ہنڈیڈ پرسینٹ تب لینے چاہیے جب آپ کی یونی سے آپ کا کچھ بھی پارڈ اندر کا باہر نکل آتا ہے بے جائنہ سے آپ کے اندر کا پارڈ باہر نکل آتا ہے دوستو اس میڈیسن میں اندر کا پارڈ باہر نکل ہی جاتا ہے تب آپ کو اس میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اوسیمم کین کیوں کا آپ کو دس دس بوندر میں تین وار آپ دو دو گھنٹے کے اندر سے بھی اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں تازے پانی میں ڈال کر آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو پرو لیپسی اور بیجائنہ کی سمسیاں ہوتی ہے اس کے لئے ان کے علاوہ بھی ان تین چار میڈیسن کے علاوہ بھی ہومیپیتک بیسٹ میڈیسن آتی ہے جیسے کی ایلیٹری سپیرانوسا کیوں جیسے اور فریکسینس امریکانہ کیوں سیکلکور کیوں اور دوستو گو سو پی ایم کیوں ایک ایفیرکٹڈ ہومیپیتک میڈیسن ہے مہیلاو کیلئے رامبار میڈیسن ہے مہیلاو کی سمس پروبلم کو دور کرتی ہے مہیلاو کی بچے دانے کی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوستو مہیلاو کے اوبرانسشٹ کی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے ریپروڈیکٹر سیسٹم کی ایک بیسٹ ہومیپیتک میڈیسن ہے دوستو مہیلاو کے ہر طرح کی بیجائنہ سے سمبندی آپ کی پرسانے دور ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کو بیجائنہ یا پھر ادھر کسی بھی ڈیجیز کی اور ادھر جانکاری چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرولیپسی کی اور ادھر جانکاری تب آپ ہمارے بارٹسپ نمبر پر آپ ہمیں اسمس کر کر بتا سکتے ہیں اگر آپ اوبرانسشٹ کا علاج کرانا چاہتے ہیں اگر آپ اوبرانسشٹ کا علاج کرانا چاہتے ہیں تب آپ ہمارے بارٹسپ نمبر پر آپ ہمیں اسمس کر کر اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے بارٹسپ نمبر پر آپ ہمیں ایس مس کریں جنہوں نے ابھی ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جیسے کی ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیپکیشن اور نولیج سے ریلیٹڈ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملتی رہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ سبی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا بات